گبتہ سلطنت قدیم ہندوستان میں سب سے اہم اور خوشحال ہندوستانی سلطنتوں میں سے ایک تھی مختلف معرقین مختلف طور پر گبتہ خاندان کے دور حکومت کے آغاز کی تاریخ تیسری صدی اسوی کے وقت سے آخر تب لکھتے ہیں اس سے پہلے برسگیر پاک اور ہند سیکلو سلطنتوں میں بٹا ہوا تھا جن پر طاقتور علاقائی سرداروں کی حکومت تھی جو اپنی چھوٹی فوجوں کا استعمال کرتے ہوئے جنگ میں مصروف رہتے تھے تاہم اس کے فوراں بعد موریا خاندان کے بانی چندر گبت موریا نے کامیابی کے ساتھ منت سلطنت پر قبضہ کر لیا چندر گبت موریا نے برسگیر پاک اور ہند کو کامیابی کے ساتھ 322 بی سی ای میں سلطنت موریا سلطنت کے تحت متحد کیا موریا سلطنت کے زیوال کے نتیجے میں دو بڑے خاندانوں کا آروج ہوا جس سے کشان سلطنت اور ساتوان سلطنت قیم ہوئی ان دونوں سلطنت انہیں اپنے اپنے علاقوں میں سیاسی اتحاد اور معاشی ترقی کی شمالی ہندوستان میں کشان کا دور 230 اسوی کے آس پاس ختم ہوا بعض مورخین لکھتے ہیں گبتہ سلطنت کی بنیاد سری گبتہ نے 240 اور 280 اسوی کے درمیان رکھی اس کے بعد گبتہ سلطنت نے کشان سلطنت اور ساتوان سلطنت کے ایک اچھے حصے پر اپنا گنٹرول قیم کر لیا سری گبتہ کے بیٹے اور جانشین گھٹکوجہ نے تقریباً 280 سے 319 اسوی تک حکومت کی اور پھر سری گبتہ کے پوتے چاندر گبتہ اول میں 319 اسوی کے آس پاس تخت پر بیٹھا گبتہ سلطنت کا آروج 319 سے 467 اسوی تک رہا اس دوران گبتہ خاندان نے برسگیر پاک و ہند کے بیشتر حصے پر حکومت کی اس دور کو معرفین ہندوستان کا سنہری دور بھی تصور کرتے ہیں گبتہ خاندان ڈیویتی طور پر ایک ہندو خاندان تھا اور انہوں نے بودھمت اور جینمت کے پیروکاروں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی گبتہ سلطنت کے دور کو عام طور پر تمام بڑے مذہبی گروہوں کے لیے شمالہ ہندوستانی فنگ کی ایک بہترین چھوٹی سمجھا جاتا تھا اگرچہ پینٹنگ واضح طور پر وسیع پیمانے پر موجود تھی لیکن بچ جانمل کام تقریباً تمام مذہبی مجسمیں بھی شامل ہیں گبتہ سلطنت کے دور میں ہندو آرٹ میں پتھر کے دیر تک نقش و نگار کا ظہور دیکھنے میں آیا گبتہ خاندان کی حکمرانی جنگ کے ذریعے علاقائی توصیل سے متحکم ہوئی گبتہ سلطنت کے دور میں امن اور خوشحالی کے دور کا آواز ہوا جس میں سینس، ٹکنالوجی، انجیننگ، آرٹ، عدب، منطق، ریاضی، فلکیوات، مذہب اور فلسفہ میں بہت زیادہ پیش و رافت ہوئی چاندر گبتہ اول نے 319 سے 335 اسوی تک گبتہ سلطنت پر حکومت کی چاندر گبتہ اول نے لچھاوی سلطنت موجودہ نپار کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے لچھاوی خاندان کی ایک شہزادی کمار دیوی سے شادی کی اور کمار دیوی نے گبتہ فاندان کی طاقت اور وغار میں اضافہ کیا کمار دیوی سے شادی کی وجہ سے چاندر گبتہ اول کی سیاسی طاقت اور تسلط کو بڑھانے میں بہت مدد ملی چاندر گبتہ اول نے فتوحات کے ذریعے گبتہ سلطنت کو مزید بڑھایا اس کا علاقہ دریائے گنگا سے لے کر پریارت تک 321 اسوی تک پھیل گیا چاندر گبتہ اول نے اپنی ملکہ کمار دیوی اور خود کے مشترکہ نام کے سکے بھی جاری کیے چاندر گبتہ اول ایک چھوٹی سی سلطنت کو ایک عظیم سلطنت بنانے میں کامیاب رہا اس کی سلطنت اتر پردیش بنگال اور جدید بیہار کے کچھ ہی سوبر مشتمل تھی جس کا دارالحکومت پاتلی پترہ تھا اسے گبتہ سلطنت کا پہلا عظیم بادشاہ سمجھا جاتا ہے چاندر گبتہ اول ہندوستان کے پہلے بادشاہ تھے جنہیں شاہی لکب بادشاہوں کے عظیم بادشاہ کا لکب بھی ملا تھا چاندر گبتہ اول کو بادشاہوں کا عظیم بادشاہ بھی کہا جاتا ہے چاندر گبتہ اول کے بعد اس کے بیٹے اور جانشین سموندر گبتہ نے 335 سے 375 اسوی تک گبتہ سلطنت پر حکومت کی سموندر گبتہ جسے ہندوستان کا نیپولین بھی کہا جاتا ہے گبتہ خاندان کے ناموار حکمرانوں میں سے ایک تھا وہ ایک قابل جنگ جو تھا اور اس نے گبتہ سلطنت کو بہت زیادہ بڑھایا اصل میں سموندر گبت نے جنگ اور فتح کی پالیسی پر عمل کیا برے صغیر پاک و ہندو کے بیشتر حصے اس کی کنٹرول میں تھے شمال میں نیپال اور پنجاب کی ریاستوں سے لے کر جنوب مشرق میں کانچی پوراں کی پالوا سلطنت تک اس نے حکومت کی یہاں پر ہم سموندر گبت کے فتح کردہ مقامات اور علاقوں کو پانچ عملوں میں تقسیم کر رہے ہیں پہلا حملہ سموندر گبت نے دریائے جمنا اور دریائے گنگا کے حکمرانوں کو شکست دی اس نے ناؤ ناغہ حکمرانوں کے بادشاہوں کو کھاڑ پھینکا اور ان کے علاقوں کو اپنے ساتھ ملا لیا دوسرا حملہ اس میں سموندر گبت نے مشرقی حمالیہ کی ریاستوں اور کچھ سردی ریاستوں کو گبتہ سلطنت میں شامل کیا جیسے نیپال، آسام، بنگال وغیرہ کے شہزادے شامل تھے جنہوں نے سموندر گبت کی طاقت کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال لیے اس میں پنجاب کے کچھ حصے بھی شامل تھے اسرا حملہ اس میں سموندر گبت نے وستی ہندوستان میں جنگل کے علاقوں کے تمام بادشاہوں کو شکست دی اور وہاں کے حکمرانوں کو غلامی پر مجبور کیا اس علاقے کی فتح نے اسے جنوب کی طرف بڑھنے میں مدد کی چوتھا حملہ اس میں سموندر گبت نے مشرقی دکن اور جنوبی ہندوستان کے بارہ حکمرانوں کو شکست دی اور ان کے علاقوں کو گبتہ سلطنت میں شامل کیا اور اس کی طاقت تمیل لادو تک پہنچ گئی پانچمہ حملہ اس میں سموندر گبت نے پغربی ہندوستان اور شمالی مغربی ہندوستان اور اغوانستان کے کشانہ حکمرانوں کو اقدردار سے باہر کر دیا اور ان کے علاقوں کو گبتہ سلطنت میں شامل کر لیا اس طرح سموندر گبت نے ایک وسیع علاقے پر اپنا اثر و سکھ پھیلایا اور یہاں تک کہ جنوب مشرقی جیشہ کے بہت سے بادشاہوں سے خراج تحسین بھی حاصل گیا علاقوں کو فتح کرنے کے بعد سموندر گبت نے اسوامیدہ یعنی گوڑے کی قربانی کر کے جشن منایا سموندر گبت کی فوجی کامیابیوں اور اتنی فتوات کی وجہ سے اسے آج تک ہندوستانی نیپولیون کی طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے سموندر گبت کے بعد اس کا بیٹا چاندر گبت ٹو تخت نشین ہوا کچھ مورخین کے مطابق سموندر گبت کے بعد فوری جانشین رام گبت تھا جو چاندر گبت ٹو کا بڑا بھائی تھا لیکن اس کے لئے تاریخی ثبوت بہت کم ہے اس لئے زیادہ تر مورخین لکھتے ہیں سموندر گبت کے بعد اس کا بیٹا چاندر گبت ٹو گبتہ سلطنت کا شہنشاہ بنا اور اس نے تین سو پچھتہ سے چار سو پندرہ اسوی تک ببتہ سلطنت پر حکومت کی چاندر گبت ٹو کے دور حکومت کے دوران ببتہ خاندان فتوات کے ساتھ ساتھ شادیوں کے اتحاد کے ذریعے اپنی سلطنت کے علاقوں کو مزید بڑھانے میں کامیاب ہوا تین سو پچانوے اسوی تک اندوستان پر اس کا کنٹرول ساحل سے ساحل تک پھیل گیا چاندر گبت ٹو نے ناغہ خاندان کی شزادی کبری ناغہ سے شادی کی اس کے ساتھ اس کی بیٹی پر بھاوتی بھی تھی چاندر گبت ٹو نے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے پر بھاوتی کی شادی دکن کے وقتاتہ خاندان کے شزادے ردرسن ٹو سے کی اسی شادی کی وجہ سے چاندر گبت ٹو کا وستی اندوستان پر کنٹرول اس کے لیے کافی سویدہ مند ثابت ہوا اس نے اسے گجرات اور مغربی مالوہ کو فتح کرنے میں مدد کی چاندر گبت ٹو کے بعد اس کے بیٹے کمار گبت ٹو نے چار سو پندرہ سے چار سو پچپن اسوی تک گبتہ سلطنت پر حکومت کی کمار گبت ٹو نے مہندری داتا کا لطبی اختیار کیا انہوں نے نالدہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جو بین الاقوانی چورت کا حامل ادارہ بان کر اُبرا کمار گبت اول کی حکمرانی کے اختتام پر وستی ایشیا کے ہنس کی لوگوں سے شمالی مغربی سرط پر امن قیمنا ہو سکا جس کی وجہ سے باختر پر قبضہ کرنے کے بعد ہنس نے ہندو کشپاہڑوں کو عبور کیا کندھارہ پر قبضہ کیا اور ہندوستان میں داخل ہوئے کمار گبت ٹو کے دور حکومت میں اُن کا پہلا حملہ اس کے بیٹے شہدادہ سنگیت گبت نے ناکام بنا دیا کمار گبت اول کے بعد اس کے بیٹے سنگیت گبت نے چار سو پچپن سے چار سو سٹسٹی اسی تک گبتہ سلطنت پر حکومت کی سنگیت گبت کو بکرم داتیا کا لکب بھی حاصل ہوا حکمران سنگیت گبت تھے اسے ہنس کے حملہ آوروں کے جللوں کا سامنا کرنا پڑا جو سلطنت کے لئے ایک اہم خطرہ تھے بیرونی دباؤ کا سامنا کرنے کے باوجود سنگیت گبت نے ہنس کے حملوں کے خلاف گبتہ سلطنت کا کمیابی سے دفاع کیا حالکہ اس نے اپنے آخری دور میں گبتہ سلطنت کو کافی حد تک کمزور کر دیا سنگیت گبت کی موت چار سو سٹسٹ میں ہوئی اور گبتہ سلطنت کا نایہ حکمران اس کا بھائی پورو گبتہ بنا سنگیت گبت کی موت کے بعد گبتہ سلطنت واضح طور پر زیوال میں تھی مورخین سنگیت گبت کے بعد مغربی ہندوستان کے بیشتہ ریسو پر گبتہ سلطنت کے کنٹرول سے محروم ہونے کی نشاندائی کرتے ہیں سکند گبت کے بعد گبتہ فاندان پر پورو گبت نے جار سو سٹسٹ سے جار سو تھیتر تک حکومت کی کمار گبتو نے جار سو تھیتر سے جار سو چھتر تک حکومت کی بدھ گبت نے جار سو چھتر سے جار سو پچانوے تک حکومت کی نرسیمہ گبت نے جار سو پچانوے سے پانچ سو تیس تک کمار گبت تھری نے پانچ سو تیس سے پانچ سو جالیس تک اور وشنو گبت نے پانچ سو جالیس سے پانچ سو پچاس تک گبتہ سلطنت برحکومت کی گبتہ شہزادہ سکند گبتہ نے اتدائی ہانس کے حملے کے خلاف بہادری اور کامیابی سے مقابلہ کیا تاہم اس کے جانشین کمزور ثابت ہوئے اور ہانس کے حمل وہ نہ رہو سکے ہانس کے لوگ انہیں بہترین گھڑ سواری کا مظہرہ کیا اور وہ مہتیر انداز تھے جس نے انہیں نہ صرف ایران بلکہ ہندوستان میں بھی کامیابی حاصل کرنے میں مدد کی گبتہ سلطنت کا زیوال بلاخر چھٹی صدی عیسوی کے آس پاس مختلف امامل باشمول اندرونی تنازات اور خاص طور پر ہانس کے حملوں کی وجہ سے ہوا جس سے گبتہ سلطنت چھوڑی چھوڑی سلطنت میں بٹ گئی جس سے گبتہ سلطنت کی شاندار حکمرانی ختم ہوئی اس کے حتمی زیوال کے باوجود گبتہ سلطنت کی مراس برقرار رہی جس نے ہندوستانی ثقافت فان اور حکمرانی پر دیر پاس ہر چھوڑا یہ ہندوستان کی طریقہ ایک اہم دور تھا جسے اکثر بڑی کامیابیوں اور خوشانی کا وقت سمجھا جاتا ہے گبتہ سلطنت کے دور کو مورخین ہندوستان کا سنہرہ دور بھی تصور کرتے ہیں سلطنت کے دور کو مورخین ہندوستان کا سنہرہ دور بھی تصور کرتے ہیں